اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِحْرَاجَ آج ہم سب تشریع جنازے زاکری شاہ مشرق این مولانا اجاز حسنین صاحب کے جنازے میں شریک اتنے کم وقت میں بنی آکے گوشے گوشے میں بھائی گنت خال کے خبر سفہ ماتھاں بھی چکے کیا پروان چلو کیا جہار کرنو کیا اتر پردیش و ہر جنگ ان کے چاہنے والے پائے جاتے تھے اور ہمارے سامنے ہیں افتخار بھائی کلکتہ سے تشریف لائے ان کے تشریف جنازے میں شریک آپ نے پی زندگی میں اجاز بھائی ہمیشہ آپ سے بہت ملے گھلے رہتے تھے کلکتہ سے پہنچتے تھے تو آپ ہی کہ دولت کا دیبہ قیام کرتے تھے آپ نے کیسا محسوس کیا بس پوچھئے یہ احساس کرنے کی بات نہیں ہے ایک مولا کا شہدہ ہی مولا سے ملنے چلا گیا بس ہم یہی کہہ سکتے اجاز بھائی ہمارے کلکتہ سے لے کر کے کانپور تک جب بھی میں کلکتہ میں رہا تو کلکتہ میں میرے ساتھ میں ہمارے گھر پہ ہی رہتے تھے میں کانپور آیا پچھلے تیس سال سے تو ہمارے یہاں ہی بلزید اللہ ہمارے کلکتہ کے مومنین کی طرف سے تمام عزیز اخاری اہلیہ بچوں کو پرسہ پیش کرتے ہیں مولا آپ سب کو سمرتہ کریں لیکن یہ سمر کرنے کا مقام ہم لوگ کے برداشت سے باہر ہے میرے بھائی میرے دوست میرے عزیز تھے حسنین بھائی خدا حافظ ہم سب کا سلام مولا کے خدمت پیش کیے گا ہم سب کے استاد مولانا جاز حسنین صاحب کے بھی استاد مولانا سب سے حسین صاحب جون پوری صاحب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نہایت غم کا موقع ہے اور ظاہر ہے کہ دنیا خطابت کا ایک اہم ستون ہمارے درمیان سے چلا گیا خطابت علم یہ سب اپنی جہاں تھا ان کا اخلاق ان کا کردار ان کی محبت ان کا خلوص اور ان کا ہر ایک سے اس طرح سے ملنا اس جنازے کا حجوم یہ بتا رہا ہے کہ ہر آدمی سے وہ بہتر انداز سے ملتے تھے خطابت کے وقت جیس طرح سے بولتے تھے جیسے دریا بہر آج وہ عظیم ذات ہمارے درمیان سے چلی گئی بس اللہ سے دعا ہے کہ بروردگار ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی بچیوں کو اور ان کے اہلیہ اور ان کے بھائی ان کے بہن ان کے بہن دوئی ان تمام لوگوں کو اور بخصوص سرکار سبیل اللہ حفظ اللہ تعالیٰ کو سبرتہ فرمائے تمام قنبے کو اس لیے کی یہ سبر کا مرحلہ سخت ہے آسان نہیں ہوتا ہے کہنا اور جس کے اوپر گزرتی ہے اسی کا قلب جانتا ہے آج عزیز صاحب ہمارے درمیان نہیں رہے کرسے سے علیل تھے موزی مرس کم سے نہیں سے ان کے اوپر تاری ہو گیا تھا اور اس نے آخر کار ان کی زندگی کو ختم کر دیا یہ ہمارے لئے بہرحال عبرت ہے اور ہر شخص کے لیے کہ جو دنیا اے صحت کے اندر کچھ علم رکھتا ہے ہر انسان کو اپنی قیمت سمجھنا چاہیے اور اپنی قیمت کے اعتبار سے اپنی حیات کو ان اصولوں کے اعتبار سے گزارنا چاہیے جو شریعت نے اور جو عطبہ نے معین کیا ہے ورنہ موت اور حیات بہرحال اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ حق سے یہی دعا ہے کی پروردگارہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے تمام خانوادے کو ان کی ذات کے سلسلے میں سبر کی طاقت عطا فرمائے و السلام علیکم مولانا اجاز حسنین شخص نہیں بلکہ شخصیت کے مالک تھے انہوں نے ہمیشہ طالب علمی سے ہم لوگوں کو دوست رکھا جو تللاب مددسے میں آتے تھے اگر ان کے کوئی مصیبتیں پڑ جائیں تو اپنا مال اسباب سارا سب کیوچ بھائی اجاز صاحب نے چھاپا کر جس کو اپنی آنکھوں سے اور خود مولانا حسنین صاحب کے ساتھ ہمیشہ شانش شانہ ملا کے چلتے رہے مولانا حسنین صاحب اپنے تأثورات کا اظہار کریں گے جو غازی پور سے رشف لائے جناہ مولانا سید اجاز حسنین صاحب مرہوم ان کا تعلق قراری سے تھا مقامی کالیس سے انٹر کر کے جوادی آربی کالیج میں تشریف لائے تھے اور محنت اور کوشش کر کے بہو جل بیرون ملک میں بھی عشرے اور مجالیس کو خطاب فرمایا اور ہمارا جہاں تک یقین ہے کہ ہندوستان کی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں انہوں نے مجلسوں کو خطاب نہ کیا ہو نہائیت سنجیدہ اور کچھ اخلاق تھے کہ اب کیا بتایا جائے ان کی یاد دلوں میں بسی ہوئی ہے اللہ ایسے موقع کے اوپر ان کے عزیز و اقاری کو صبر جمیل انہائیت فرمائے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور جوال اہل بیت میں جگہ انہائیت فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ مولانا عجاز حسنین صاحب یقینا خسن اخلاق کے پیکر کا نام تھا مولانا عجاز حسنین غدیری کے چاہنے والوں کا ایک جمع غفیر ہے بالخصوص شہر راچی میں سیرت النبی کے جلسے میں برادران اہل سنت پوچھتے تھے کہ آخر وہ عجاز صاحب تشریف لارہ یا عجاز صاحب کے بہت قریبی دوست اور مولانا شہم ترابی صاحب قبلہ سیبان سے جنہوں نے پرس اطلاع دی کہ جس طریقے سے حالت ٹھیک نہیں ہم لوگ کو پہنچنا چاہیے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ آخری خبر بھائی ہم اپنی طرف سے تازیت پش کرتے ہیں اہل مولانا شہم ترابی صاحب اپنے خیتر صورت کا اظہار کرنے جا رہا سلام علیکم آج شہر بنارس پورے طور سے غم میں ڈوبا ہوا ہے ہر فرقہ ہر کنبہ اہجاز بھائی کے حق میں تاثرات میرے پاس لفظیں نہیں ہیں کہ ادا کر سکو اگر آپ کے دلوں میں حساسیت باقی ہے تو بہتے ہوئے حقوں کے قطرات سے محسوس کیا جا سکتا ہے اپنے تو اپنے جو دوسروں کے دلوں کو منٹوں میں جیت لے اسے اہجاز حسنین کہتے تھے جو ایک بار ملنے کے بعد جسے بھولایا نہ جا سکے اسے اجاز حسنین کہتے اخلاق محبت شفقت پیار بزرگوں کے ساتھ اسی انداز میں جوانوں کے ساتھ اسی انداز میں بچوں کے ساتھ اسی انداز میں بگر یہ اشارہ کرتے ہوئے میری روح بھی کہاں پر رہی ہے بندر نہیں کہ خدا بیوی کو اور بچوں کو سبر دے نہ موقع محل سبر کا بچا نہیں وہ چھوٹی دعا جس کے دعا بھی شاید خدا نے نہ مانی شاید وقت نہ رہا ہو فیصلہ خدا کا آج کر اس دعا کی بھی دعا واپس آگئی چھوٹی چھوٹی بچی اس عمر میں بیوگی کا غم لے کر زندگی گزار جی مرحلہ ہوتا ہے ہر آدمی جو حساس بہت قریب سے محسوس کر سکتا جو آدمی سب کو حساتا رہتا تھا آج پورا بنا رس رو رہا ہے اس کے لئے میرے اجاز بھائی آپ کو سلام ہم تمام چاہنے والوں کا سلام ہم سب کے مولا کے خدمت پہ پہنچا دیجئے آپ یقینا مولائی تھے ہم لوگ کے بخشش کے لئے کچھ مانگ لیجئے آگے نکل گئے ہیں تو جب ہم آئے تو رکاوٹ نہ ہو شمیم تو ابھی سیوان میں مرمو کے شاگردوں میں سے ہوں میرا نام سید فرد حسین رزوی واللہ بتا رہا ہوں سن 2019 میں میرے والد کا انتقال ہوا مہیران میں تھا اور آج ہمارے استاد کا انتقال ہوا دونوں قیفیتیں میں نے دیکھی مجھے یہ احساس ہوا کہ اتنا میں اپنے والد کے انتقال پر نہیں رویا جتنا ایک شفیق استاد کے انتقال پر رویا یقینا ہمارے اجاز بھائی ہمارے دلوں میں اس طرح گھر کر گئے تھے اور ان کا اخلاق ایسا تھا کہ ہمارے دوستوں میں سے ایک مولانا شبر حسین خان صاحب ان سے ملاقات ہوئی کہیں کتابت کے دوران کہنے لگے آپ کے شاگرد مولانا فرط حسین صاحب سے ہمارے مراسم میں تعلقات ہیں وہ آپ کے شاگردوں میں سے ہیں فرمانے لگے نہیں وہ ہمارے شاگردوں میں سے نہیں بلکہ ہم نے ان کے ساتھ مباحثہ کیا ہے تو یہ جناب کا اخلاق تھا کہ اپنے شاگردوں کو شاگرد بھی نہیں کہتے تھے خدا اجاز بھائی پر رحمت نازل فرمائے ان کی مغفرت کرے اور انہیں جوار معصومین میں جگہ انایت فرمائے نے کیا شای کو چکے چکے موسیقی 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 موسیقی